ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جمعے کے مسلمان ہیں جمعے کے دن آئے دو رکار نماز پڑھ لئے بس اتنا مسلمان ہوں اور کتنا مسلمان ہوں؟ سر پہ ٹوپی رکھ لئے بس میں اتنا مسلمان ہوں اور کیسا مسلمان ہوں؟ عید کے دن آیا گلے مل لیا بس میں اتنا مسلمان ہوں اور بقرہ عید آئی گوشت کھا لیا بقرہ کا اس کا سب کا گوشت کھا لیا بس میں اتنا مسلمان ہوں رمضان آیا حلیم کھا لیا بس میں حلیم کا مسلمان ہوں اور رمضان آیا افتاری کی دعوت کہا ہے بس میں وہاں جاؤں گا افتاری کی دعوت کروں گا اتنا مسلمانوں مسجد میں آیا تھوڑی سی توپی لگا لیا تھوڑی دیر کے واسطے پس مسجد سے جانے کے بعد توپی پھیک دیا کہا ہے اور اس توپی کے بارے بولے میں لوگ ناراض ہو جاتے بیس ہزار کا فون رکھنے تیار ہے لیکن بیس روپے کی توپی رکھنے تیار نہیں ہے اور جو آدمی چوبیس گھنٹے ٹرو بھی رکھتا ہے ہمارے اجاز تھا پھر اس کو گالیاں دیتے یہ لانت ہے ہمارے کو گالی دینے کی لانت ہے جو آدمی ہمارے کو گرہ بارا بولتا ہوں یہاں مسجد کی سپائی کرنے والا نماز پڑھانے والا قرآن پڑھانے والا اس کی کوئی فکر نہیں ہے پورے سار میں کوئی پوچھنے تیار نہیں ہے یہ ہماری بددعائیں ہیں علماء کی بددعائیں مدرسے والوں کی بددعائیں غریب کے سر پر ہاتھ رکھنے تیار نہیں ہے اپنا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے ایک دکان سے دو دکان ایک لاکھ ہوئے دو لاکھ ہوئے بینک بھر گیا اور پیسے بھر گئی غریب کی پروش کرنے تیار نہیں ہے پڑوس میں بیوہ رہتی ہے بیوہ کو پوچھنے تیار نہیں ہے ایک بیوہ رمضان کے اندر اسی رمضان کی بات ہے ایک بیوہ رمضان کے اندر اپنے پانچ بچوں کے ساتھ خودکشی رات میں زہر کھالیا پانچ بچوں میں خود بھی مر گئی کیوں؟ کیونکہ ہمارے پوری بستی ہیں مال لارے ہیں میرے کو پوچھنے کے تیار نہیں ہے کوئی اس طرح کے ہم مسلمان ہیں شادی ہیں میری مردی سے شادی ہوگی شادی میں سارے ہندو والے کام ہوگئے صرف ایک کام ہوگا مسلمان والا کیا؟ خادی صاحب کو بلا کے نکاح پڑھا لیے بس میں اتنا مسلمان ہوں اور اسلام کے ہر پہلو پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا یا ایوہ اللہ تعالیٰ نے آمانو بخورو فیصلی میں کافہ تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو آدھا تین تر آدھا بھٹے یہ نہیں چلے گا ہجڑے کو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا ہجڑا کیا ہے؟ نہ مرد ہے نہ عورت ہے بیچ کا ہے بیچ کے انسان کو تو یہاں مسلمان اور یہاں لوگ پسند کرنے تیار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح بیچ کے آدمی کو پسند کرے گے تو بیچ کے آدمی نہ بنے بیچ کے آدمی یا ایوہ اللہ تعالیٰ نے آمانو بخورو فیصلی میں کافہ کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ تو ہم لوگ اہد کرے اگر مسلمان اب بھی نہ جا گے تو کب جا گئے ہمارے اوپر آئے دن قانون آ رہے ہیں یہ قانون اگر آ گیا تو مدد سے یہ مجلس کے دروازے بن ہو جائیں گے ہم بھوکے مر جائیں گے پریشان ہو جائیں گے عبادت حج کے لئے دروازے پر قربانی ختم گوشت ختم پورے ہندو سانگلہ کوئی گوشت نہیں کٹے گا کیسے رہو گے کیسے جنگی گزار ہو گئے کرتہ پتہ میں نہیں پہنے ہو گئے داڑی نہیں پہنے داڑی نہیں رکھ ہو گئے کیسے رہو گے کیسے جنگی گزار ہو گئے آدمی ہمیچن کر کے دیکھ سوچ کے دیکھیں آدمی تو اسی قانون کو مسلم پرسنل اللہ بولتے ہیں پرسنل اللہ یعنی میرا پرسنل جو میٹر ہے بھی لڑائی ختم کرے اور اپنے مسئلے اپنے گھر میں حل کرے ہمارے مسئلے ہمارے گھر میں حل نہیں ہو رہے ہمارے مسئلے باہر حل ہو رہے ہیں گھر میں لڑائی ہوئی میہ بیوی کی ایسی لڑائی ہوئی ایسی لڑائی ہوئی پوری بستی آگئی سامنے بھئی کیا ہوا میہ بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے بھئی لڑائی ہو رہی ہے ہندوستان پاکستان کے جنگ ہو رہی ہے یہ کیسی لڑائی ہے بھئی لڑائی ہو رہی ہے تو خاموشی سے جو ہے وہ لڑائی کو سن جانے کی کوشش کر رہے تو اسلام کے اندر پورے لوگ داخل ہوں اسلام میں پورے طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہوں میں کرتہ پہنوں گا میں داڑی رکھوں گا نماز پڑھوں گے بھی آزادی ہے ایک وقت آئے گا ساری آزادی چھین لی جائے گی پھر خون کے آسر ہو گئے لیکن حکومت کسی کی سننے والی نہیں ہے کسی کی سننے والی نہیں ہے